السلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو یور چینل لرننگ سلٹین تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایم ٹی ایچ وان زیرو وان کی اسائیمنٹ نمبر ٹو ہے جس کا سلیوشن میں آپ کو پروائیڈ کروں گی تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری سلیوشن جو ہوتے ہیں وہ سب سے یونیک ہوتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاز سکتا دیکھنا ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں پہ چینجنگ کرنی ہے اور کہاں سے آپ جو ہے وہ چینجنگ کر کے کاپی رائیڈ کے ایشو سے بس سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ جو امپورٹنٹ انٹرکشنز ہیں وہ جو ریٹ کر لینی ہے کہ آپ نے جو اپنی اسائیمنٹ ہے ایل ایم ایس کے تھوڑ جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہے اور اپنا جو آپ کا سلیوشن فائل ہے آپ نے اس کے ٹاپ پہ جو ہے وہ اپنی آئیڈی لکھنی ہے آپ نے میٹ ٹائپ کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری انٹرکشنز ہیں اور آپ نے کیسے اپنی اسائیمنٹ کو یونیک بنانا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو اگر آپ پیڈ اسائیمنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی سروسز بھی اولیبل ہیں نیچے دیئے گئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ کویسٹن نمبر ون ہے فیفٹین مارکس کی جو ہے وہ ہماری اسائیمنٹ ہے کویسٹن نمبر ون ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ سبٹیوشنز میتھرز کو یوز کرنا ہے اور ہمارے پاس کویسٹن ہے انٹیگریشن فائیو سائن ٹو پائی ڈیوائیڈ بائی ایکس اوور ایکس سکیر اور دی ایکس ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کویسٹن ہے کویسٹن نمبر ون کویسٹن نمبر ٹو ٹین مارکس کا ہے اور اس میں ہم نے سگما نوٹیشن یوز کرنی ہے اور سو دیت دا لوڈ لیمٹ اس ون ریتر دن آلسو ایوییڈ سم آفٹر نوٹیشن تو یہ جو ہے اسائیمنٹ کے کویسٹن ہے تو چلیں ہم اسائیمنٹ نمبر ون کے کویسٹن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں اسائیمنٹ نمبر ٹو کے تو کویسٹن نمبر ون میں ہمارے پاس یہ گیون تھی ٹھیک ہے ایکویشن جو ہمارے پاس گیون تھی ہم نے لیٹ کر لیا کہ یہ جو ہے وہ آئی کے ایکول ہے ٹھیک ہے بعد میں ہم نے جو ہے وہ سائن کی جو ویلیو ہے سائن کی ویلیو ہے 2 پائی اوور ایکس اس کو ہم نے وی کے ایکول پوٹنگ کر لی ہم نے لیٹ کر لیا کہ یہ جو ہے وہ وی کے ایکول ہے اب ہم یہاں پہ پاور رول استعمال کریں گے تو جب ایکس اوپر چلے جائے گا تو ایکس جو ہے وہ مائنس میں ہو جائے گا تو 2 پائی ایکس مائنس 1 is equal to وی آ جائے گا اب ہم اس کی ڈیریویشن کریں گے تو ڈیریویشن آپ کو پتا ہوگی کہ ہم جو ہے وہ ملٹیپلائے ہوتا ہے یہ مائنس کا سائن ہے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ والی چیز آ جائے گی اب یہ جو مائنس ایکس سکیئر ہے یہ جو مائنس ایکس سکیئر ہے اب جب یہ پاور رول میں آئے گا تو یہ نیچے آ جائے گا اور یہ آ جائے گا ایکس سکیئر ڈی ایکس is equal to ڈی وائ اب ہم نے ڈی ایکس جو ہے وہ find کرنا تھا تو ڈی ایکس ہم find کریں گے تو یہ والی ویلیو جو ہے وہ اس طرف آ جائے گی اور اگر آپ مائنس اوپر نیچے بھی لگائیں تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن ڈی ایکس کی ویلی یہ آ جائے گی اور ایکویشن وان جو ہے وہ یہ بن جائے گی ایکویشن وان میں ڈی ایکس کی جگہ ہم ڈی ایکس کی ویلیو کو پٹ کریں گے اور اندر ملٹیپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کو اندر ملٹیپلائے کریں گے تو جو مطلب کانسٹینٹ ویلیو ہوں گی ان کو میں نے جو ہے وہ باہر لکھ لیا ہے جیسے کہ مائنس 5 डिवائدڈ بائی 2 پائی انٹیگریشن سائن Вی Đی وائے اس کو میں نے اندر رکھ لیا ہے اور جو کانسٹینٹ ویلیو تھے ان کو میں نے باہر لکھ لیا ہے جب ہم اب سائن کی انٹیگریشن کریں گے اب ہم سائن کی انٹیگریشن کریں گے تو سائن کی انٹیگریشن ہوتی ہے مائنس کاؤز ٹھیک ہے تو مائنس کاؤز وی پلس سی آ دے گا اب اوپر جو ہم نے وی کی ویلیو پٹ کی تھی تو پائی اوور ایکس تو اب ہم وی کی ویلیو جو ہے اس جگہ پٹ کر دیں گے تو کویسٹن نمبر وان کا جو آنس ہے وہ ہمیں مل جائے گا ٹھیک ہے اب کویسٹن نمبر ٹو کی طرف چلتے ہیں تو کویسٹن نمبر ٹو کو ہم نے سگما نوٹیشنز کی تذریعے کرنا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گیون تھی کویسٹن میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک آئی کی ویلیو تھی تھری ٹھیک ہے تو پہلے ہم آئی کی ویلیو تھری لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم یہاں پہ لے کے جائیں گے یعنی کہ آئی تھری اس طرف جائے گا مائنس کا ہو جائے گا مائنس تھری اور از ایکول ٹو زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ لیٹ کر لیں گے کہ از ایکول ٹو آئی مائنس تھری ہے ٹھیک ہے اور اگر اب ہم نے آئی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو تھری وہاں پہ جا کے پلس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے i is equal to k plus 3 اب جو ہے i جو ہے وہ ہمیں اوپر given تھا کہ i is equal to 3 ہے اب ہم نے k کی value جب نکالنی ہے تو k میں i کی value جو یہ والی 3 ہے وہ put کریں گے اور minus 3 جو k کی value میں given ہے وہ والا اور یہ جو ہے وہ 0 ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک plus کا 3 ہے اور ایک minus کا 3 ہے تو یہ 0 آنس آ جائے گا اب ہم i is equal to 11 کی بات کرتے ہیں یہ جو question میں اوپر ہی given تھا i is equal to 11 تو یہاں پہ بھی ہم k کا formula use کریں گے کہ جو ہم نے k کی value مطلب یہ والا ہی کہ i کو اب ہم نے 11 کی equal رکھا ہے تو i کی جگہ 11 آ جائے گا minus 3 تو اب ہم اس میں سے minus کریں گے تو 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم جو k کی value تھی 8 وہ put کر دیں گے اور k کی value جو 0 نکالی تھی وہ put کر دیں گے اور باقی question ہمارا ویسے ہی آ جائے گا اب یہ جو 2 ہے وہ اندر جو ہے وہ multiply ہوگا تو یہ 2k ٹھیک ہے یہ 2k plus 6 آ جائے گا اور minus 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اب جب ہم اس کو solve کریں گے further تو یہ دیکھیں کہ جب ہم 6 میں سے minus 3 کریں گے تو وہ plus 3 آ جائے گا ٹھیک ہے ہمیں given تھا question میں کہ ہم نے sum بھی کرنا تھا ان equations کا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ equation لکھی اور 8 value تک ہیں تو k کی value کو ہم 8 تک لے کے جائیں گے پہلے ہم k میں 0 put کریں گے پھر 1 put کریں گے 2 put کریں گے 3 4 5 6 7 8 ٹھیک ہے یہ ہم put کریں گے k کی value میں k میں پہلے 0 put ہوگا پھر 1 ہوگا 2 ہوگا 3 ہوگا 4 ہوگا so on 8 تک اب جب 2 اندر multiply ہوگا تو وہ 0 ہو جائے گا اور plus 3 کریں گے تو 3 آ جائے گا اسی طرح ہم نے تمام جو ہیں وہ ان کو solve کرنا ہے اور ان کو plus کر کے جو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ 99 آ جائے گا تو اگر آپ چینل پر new ہے تو چینل کو ضرور subscribe کریے گا